ہمشیرہ کو طلاق دینے کے تنازے پر بائی نے سابقا بہنوی کو بے درجی سے قتل کر دیا میری بہن کو چھوڑ دیا تھا اس کے باوجود یہ میرے گھر آکے ہماری بھیزتی کرتا تھا بہن پہ میری تشدد کرتا تھا کبھی پسٹل تان دیتا کیا یار ابو کو کال کریں انہیں گلیاں دو اپنا حصہ لے کے آو ایسا نہ ہو کہ میں آپ کے بابا کو بھی مار دوں آپ کو بھی مار دوں آپ کے چچو کو بھی مار دوں اس لڑکی کو میں زور پہ لے جاؤں گا مجھے مجبوراً یہ کرنا پڑا جب اس کو آپ قتل کر رہے تھے تو یہ تو آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا نا آپ تو چائے بھی آپ نے پی گورنمنٹ کالیج چوک میں وہ کیا تھا ملک بر میں طلاق کے حالیہ عداد و شمار ہوش اڑانے کے لیے کافی ہیں اسی وجہ سے قتل مقاتلوں کی شرح میں بھی زافار کاٹ کیا گیا ہے جہاں میں ہوں احسان آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج دیجٹل ناظرین اسی نیویت کا واقعہ گزشتہ دنوں تھانا گل بہار کے علاقے قادر آباد میں پیش آیا جہاں ہم شرح کو طلاق دینے کے تنازے پر بائی نے سابقہ بہنوئی کو بے دردی سے قتل کر دیا یہ واقعہ کیسے رونما ہوا یہ تمام ڈیٹیل میں آپ کو اپنی اس رپورٹ میں دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ناظرین یہ دس اپتوبر دوزار تئیس کی بات ہے کہ تھانا گل بہار کو اطلاع ملی کہ قادر آباد کے علاقے میں نامعلوم افراد نے ایک شخص کو بے دردی سے قتل کر دیا ہے اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی تو اس وقت مقتول کے پاس کسی قسم کی کوئی شناختی دستاویز نہ ہونے پر اس کی شناخت نہ ہو سکی پولیس نے ناش تہوین میں لے کر پوس مارٹم کے لیے مردخانے منتقل کی اور پھر صبح ہوتے ہی پولیس کو معلوم ہوا کہ مقتول کا نام عابد ہے اور اسے ملزم زیشان نے قتل کیا ہے اس انکشاف کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور فوری کاروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا جس نے پترائی تفتیش میں اپنے جرم کا بھی اطراف کیا ہے اس قتل سے متعلق ہم پولیس آفیشل سے بھی بات کریں گے اور ملزم سے بھی گفتگو کرے گے تو ہمارے ساتھ ہی رہی ہے گلبہار کے علاقے قادر آباد میں اپنے سابقہ بہنوئی کو قتل کرنے والا ملزم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے آئین سے بات کرتے ہیں یہ آپ کا نام کیا ہے میرا نام سید زیشان شاہ یہ واقعہ کیسے پیش آئے آپ نے کیوں قتل کیا سر انہیں میری بہن کو چھوڑ دیا تھا اس کے باوجود یہ میرے گھر آکے ہماری بیزتی کرتا تھا تو سر ہم مزددار لوگ تھے ہم نے ان کے بڑے بھائیوں کو بھی کہا جرگے بیچ میں بیٹھے ان کے باوجود یہ ہماری بیزتی کرتا تھا تو بس سر ہمیں مجبوراً مجھے مجبوراً یہ کرنا پڑا آپ کے ہمشیرہ کی شادی کب ہوئی تھی اور پسند کی شادی تھی یہ سر یہ پسند کی شادی تھی تقریباً چار پانچ سال پہلے ہوئی اس کے بعد ان میں کیا گھریلو تنازہ پیدا ہوا جگڑے ہو رہے تھے کیا تھا سر یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بگڑ گیا تھا جائداد کے اس پہ کہ میں نے آپ کے لئے ساب کچھ کیا آپ نے جائداد بیج دی میرا حصہ تو انہوں نے کبزہ ڈالا میرے بینوئی نے تو انہوں نے انہیں سنٹر میں ڈالا یہ آئیس پیتا تھا کب سے آئیس پیتا تھا سر شادی کے بعد سے شادی سے پہلے بھی پیتا ہوگا مگر ہمیں شادی کے بعد پتا چلا ان کے بعد جب یہ سنٹر سے نکلے تو یہ اور بھگڑ گئے بھگڑنے کے بعد یہ بہن پہ میری تشدد کرتا تھا کبھی پسٹل تان دیتا کیا ابو کو کال کریں انہیں گلیاں دو اپنا حصہ لے کے آؤ میں آپ کی حصہ لوں گا ورنہ آپ مجھ پہ طلاق ہیں دس بار پھر ان میں علمہ کرام بیٹھے حافظ میں اس نے طلاق دی تھی آپ کی بہن کو دس بار دی تھی اس کے بعد سر بس ان کے بڑے بھائی آئے سب آئے علمہ کرام آئے آپس میں بیٹھے یہ لڑکا نہیں مان رہا تھا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا مگر میری بہن نے قسم کھائی قرآن کی اوپر علمہ کرام کے سامنے کہا انہوں نے دس مرتبہ یہ الفاظ مجھ پہ استعمال کیا کہ آپ مجھ پہ طلاق ہوگی اپنے بابا کو کال کرو انہیں گلی دو ورنہ آپ مجھ پہ طلاق ہیں تو انہوں نے کہا میں اپنی جان دے دوں گی مگر ایسا کام میں نہیں کر سکتی اپنی بابا کو اس کے بعد یہ پھر مجھے کہنے لگے کہ ایرا میں تھک چکا ہوں اپنے بھائیوں کے ساتھ جگڑے بھی کر چکا ہوں چچک لوگوں کے ساتھ بھی مامو کے ساتھ بھی اور ایسا نہ ہو کہ میں آپ کے بابا کو بھی مار دوں آپ کو بھی مار دوں آپ کے چچو کو بھی مار دوں اس لڑکی کو میں زور پہ لے جاؤں گا تو سر بات عزت پہ آگئی غیرت پہ آگئی تو سر مجھے مجبوراً یہ کرنا پڑا جب اس کو آپ قتل کر رہے تھے تو یہ تو آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا آپ تو چائے بھی آپ نے پھی گورنمنٹ کالیج چوک میں وہ کیا تھا سر وہ میں انہیں سمجھا رہا تھا کہ دیکھیں ہمارا وہ آپ کا مسئلہ ختم ہو چکا ہے ہم مرے بڑے عزتدار لوگ ہیں ہم برائے مربانی ایسا آپ نہ کریں کہ ہمیں کوئی غلط قدم اٹھانا پڑے تو انہوں نے جب چائے مائی پی انہوں نے کہا گھڑی میرے پاس میرے دوست کی تھی انہوں نے مجھے میں شبہ بازار میں کام کرتا ہوں بڑی سپیر پارٹس کا مجھے گھڑی کام کے لیے دی تھی تو یہ میرے گھر پہ گزرے انہوں نے آواز دی میرے ابو کا نام لیا اور گزر گئے تو مجھے اس کے پیچھے نکلنا پڑا میں آیا اسے سمجھانے کی لیے ان کے پاس بھی پسٹل تھی میرے پاس بھی تھی مگر انہوں نے پسٹل مجھ پہ تان لی تھی چائے پینے کے بعد اور مجھے کہنے لگے کہ ڈرائیف میں کرتا ہوں میں نے کہے بالکل آپ کریں جب ڈرائیف کرنے لگے ہیجی کیم کے ہم قریب ہونے لگے تو مجھے کہنے لگا کہ زیشان آرام سے یہ بات ختم کر لیں ورنہ مجھے مجبوراً اس لڑکی کو اٹھانا پڑے گا اس میں آپ کے بابا بھی قتل ہو سکتے ہیں آپ بھی ہو سکتے ہیں تو مجھے مجبوراً یہ کام کرنا پڑا جب قتل کر دیا تو پھر اس کے بعد آپ کہاں گئے میں سیدھا اپنے علاقے میں انٹر ہوا پولیس نے کیسے بکڑا آپ کو پولیس نے مجھے پتہ نہیں ہو مطلب میرے گھر کے پاس جب پولیس رہی میں باہر کھڑا تھا گن میرے ہاتھ میں تھی انہوں نے گاڑی روکی اور مجھے پکڑ لیا کہنے لگے کہ آپ زیشان ہیں میں نے کہا جی میں زیشان اور گاڑی میں بٹھایا مجھے کہا قتل آپ نے کیا میں نے کہا بالکل میں نے کیا کیوں کیا تو ان کو پہلے سے یہ واقعہ پتہ تھا کہ آپ کی بہن اس طرح اس لڑکے کا اس طرح واقعہ تھا ان کے بھائی بھی مطلب جو مجھے کہنا چاہیے تو وہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بھائیوں کے ساتھ ان کی نہیں بنتی آپ کے ساتھ نہیں بنتی آپ کی بہن کا مسئلہ اس طرح آپ نے یہ کام اس طرح کیا میں نے کہا بالکل میں اسی طرح کیا میں نے دل میں میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو اتنا سب کچھ پتا ہے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے جی اس وقت ہمارے ساتھ ڈی ایس پی گل بہار فیدا حسین موجود ہے آئین سے اندھے قتل سے متعلق بات چیت کرتے ہیں سر یہ بتائے یہ قتل کیسے ہوا وجہ کیا تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم دس اکتوبر دوزارتائیس تقریباً رات کے تین بجے تھے اور اس طرح قتل کا وقوع پیش آیا تھا ہماری ٹیم موقع پر پہنچی ہے تو موقع پر لاش پڑی تھی خونتا اور کوئی شوائد ہمارے پاس نہیں تھے یہ قتل واردات کس علاقے میں یہ گل بہار کا ایریا ہے جس کو قدر آباد کہتے ہیں وہاں پر یہ پیش آیا تھا موقع پر ہمارے پاس کوئی شوائد نہیں تھے کیونکہ ان کے پاس نہ شاہتی کارٹ تھا اور نہ کوئی کوئی ڈاکومنٹس تھے ان کے پاس کوئی ریڈنٹیفیکیشن ہمارے نہیں تھی صبح ہمیں جب ہماری ٹیکنیکل ٹیم نے کام کیا ہمیں ایک سیز ٹی فوٹیج ملی اس میں ایک گاڑی ہے جس کو آلٹو ایکسار ہے اس میں دو بندے اترتے ہیں اور جو ڈرائیونگ سیٹ پر جو بندہ تھا جب وہ اترتا ہے تو دوسری سائٹ سے جو بندہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اس پر فائر کرتا ہے اور فائر سے موقع پر ہی وہ اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے سر اب تک جو تفتیش ہوئی ہے ملزم کیسے پکڑا گیا یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جو مقتول تھا وہ آئیس ایڈیکٹ تھا بلکل مقتول جو ہے نا وہ آئیس ایڈیکٹ تھا تقریباً وہ آئیس سالوں سے آئیس کانشہ کر رہا تھا اور ہم نے موقع پر جو موبائل لیٹا لیا تو اس میں جو ملزم کے ساتھ اس کے رابطے تھے پھر اس کے بعد ہماری جو ٹیم وہاں پر ایڈنٹیفیکیشن کا پراسش شروع ہو گیا ہم نے سی ڈی آر لیا وہاں پر جو معلومات ہمارے پاس انشریہ آگئی تو ہم نے وہاں پر ریٹ کیا اور اس ملزم کو ہماری چاپ ہماری ٹیم نے گرفتار کیا واقعیدہ اس سے ہم نے آلے قتل بھی برامت کر دیا جو گاڑی اس فقوے میں استعمال ہوئی تھی وہ بھی برامت کر لی اور باقید اس نے اقرار بھی کر لیا ملزم میں تفتیش میں کیا بتایا کیوں قتل کیا اس نے یہ شروع ہی سے میاں بیوی کے تعلقات اچھی نہیں تھے لڑائی جگڑے بھی ہوئے تھے پھر اس کے بعد اس میں جرگے بھی ہوئے تھے لیکن کوئی اس مسئلے کا حل نہیں آ رہا تھا پھر اس کے بعد تقریباً ایک سال پہلے اس عورت نے جو مقتول کی بیوی ہے اس نے ریپورٹ بھی درج کرائی تھی اور اس کو باقیدہ چالان بھی کیا گیا تھا تو ابھی جو یہ واقع پیش آیا تھا یہ اس اطرح تھا کہ تقریباً پانچے مہینے پہلے اس نے اس کو طلاق دی تھی تو جو مقتول جو ملزم تھا زیشان اس نے کہا تھا کہ اس نے طلاق دی ہے تو پھر اس کے بعد آپ میری بین کی پیچھے نہ آئیں اور اس کے ساتھ تعلقات استوار نہ رکھیں لیکن یہ اس کے باوجود آتا تھا اس کو دمکیا بھی دیتا تھا آوازی بھی نکالتا تھا تو یہ یہ دس اکتوبر کی رات کو جب اس نے آوازی نکالی اس نے دمکیا دی تو پھر یہ اپنے گھر سے نکل گیا لوٹ پسٹل بھی اس نے لے لیا اور گاڑی میں بیٹھ کر اس کے پیچھے چلا گیا راستے میں یہ کڑا تھا اس کو اپنے ساتھ بٹھا دیا اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی ایک جگہ پر یہ چلے گئے وہاں پر انہوں نے چائے پی چائے پینے کے بعد جو مقتول تھا یہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا اور گاڑی میں سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی ان کا طلاق ہو چکا ہے اس کے بعد آپ اپنی جو میری بہن اس سے تعلقات نہ رکھیں لیکن موقع پر اس نے دمکی دی دمکیوں کی وجہ سے جب گاڑی سے اتر گیا تو اس نے اس پر فائر کیا اس کا اتر کیا حالیہ واقعی میں جہاں ایک ہنستے بستے گھر کا انجام طلاق پر ہوا وہیں ایک شہری کو بھی جان سے ہاتھ دونا پڑ گیا اگلے پروگرام تک اجازت دے اللہ حافظ